بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اول کے حوالے سے ربی اول کا اصلی مادہ جو ہے ربا ہے جس کے معنی ہیں بھار کے اس معنی کا نام بھار کے موسم میں رکھا گیا اہلے بیت کے چانے والے یہ معنی خوشی اور غم دونوں کے ذریعے سے مشہور ہے کیونکہ ملاد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ملاد امام جعفر ساتھ علیہ السلام اور امامات امام مہدی علیہ السلام کا آقاز اسی معنی ہوا ماہ ربی اول کے جو واقعات ہیں اس میں پہلی تاریخ کو دفن رسول خدا ہے کہ رسول خدا جب 28 سفر کو ان کی شہادت ہوئی ہے تو تین دن ان کا جو ہے جست خاکی جو ہے وہ رکھ رہا اور تین دن کے بعد مولای کائنات نے ان کو کی تدفین کی خود حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں چلا کہ رسول خدا کا جو ہے وہ تدفین ہوئی ہے جناب فاطمہ زیرہ السلام اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پہلی ربی اول کو جو ہے وہ حجوم ہوا تھا اور اس میں انہوں نے امام زمانہ علیہ السلام کو یاد کیا تھا امام حسن عسکر علیہ السلام کو پہلی تاریخ کو زہر دیا گیا تھا جو شہادت کا جو ہے ان کا آٹھ تاریخ بنی تین تاریخ کو جو ہے یزید نے کعبے پر حملہ کیا اور پانچ تاریخ کو جناب سکینہ بنت حسین کی جو ہے وہ وفات ہوئی ہے آٹھ تاریخ کو جو ہے وہ شہادت امام حسن عسکر علیہ السلام ہے اور نو تاریک و آیت اللہ سلسطانی کی جو ہے وہ ولادت ہے اور دس ربی اول کو آقاد ہے جناب رسول خدا اور جناب ختی جگہ پہلی ربی اول کو رسول خدا جو ہے مکہ سے مدینے پہنچے تھے اور پہلی ہی ربی اول کو ہے لیلت المبید یعنی کہ پہلی ربی اول کو ہوا تھا اور جو ہے امام صادق علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی اور جناب معصوم حکم جو ہے وہ تیس ربی اول کو جو ہے داخلے جو ہیں وہ ہوئی تھی اپنا خم کے اندر اور جو نوربی اول کے جو ہیں بہت سارے نام ہیں جیسے عید زہرہ اسی طرح عید شجا یہ ایک عظیم دن ہے امام زبانہ کی امام کا یہ دن شیوں کے لیے عمومی طور پر اور اہلہ بیت کے لیے خصوصی طور پر خوشی کا دن ہے اس دن کے جو ہیں بہتر نام روایت ہوئے ہیں جیسے یوم فرط زہرہ یوم قبولیت عمال یوم تقوی یوم ورہ یوم العبادات وغیرہ اٹھارہ زلجہ عید غدیر اول یوم تولہ کراتی ہے اور نوربی اول عید ثانی یعنی کہ یوم تبر رہے اس دن کو خوشی کے طور پر منانا جو ہے ہمارے ہاں پسند ہے اس دن بعض ظالموں کے انجام دے کر امام زمانہ عبدین خوش ہوئے اور سجدہ شکر کیا ہے امام اسکر علیہ السلام نے بھی اس دن کو سجدہ شکر کے طور پر منائے تھا نوربی اول کو جو ہے آیت اللہ السلسانی کی ہمیں بلادت کے بارے میں بتا چکے ہیں اور اس دن ہر اس کام سے اشترناب کرنا چاہیے جو خاندان اہل بیت کی ناراضگی اور دکھ دینے کا سبب بنے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام مختار کے توسط سے عبید اللہ بن زیاد ملون اور عمر بن سعاد اور حسین بن نویر کے سروں کو مدینے بھیجے تھے اور یہ موجب بناتا ہے اہل بیت کی عصمت اور طہارت قرار دیا تھا واقعہ اشورہ کے بعد امام نے فرمایا ہماری عورتوں میں سے کسی عورت نے خود کو زینت نہیں دی یہاں تک کہ مختار نے عبید اللہ بن زیاد عمر بن سعاد کے سروں کو مدینے بھیجا تھا جہاں امام ابو حنیفہ نے جو ہے وہ شکر ادا کیا تھا اس کے بعد یہ سر امام ظلال عبدین توقع اس وقت مکہ میں تھے تو ان کو وہ مکہ بھیج دئے گئے تھے جب مختار نے حضرت حنفیہ کی خدمت میں قاتلانے امام حسین علیہ السلام کے سروں کے ساتھ ایک خط بھی بھیجا اور اس میں لکھا کہ میں نے آپ علیہ السلام کے مددگاروں اور ماننے والوں کی ایک فوج آپ علیہ السلام کے دشمنوں کو قتل کرنے کے لیے محصل بھیجا تھا اور اس فوج نے بڑی جوا مردی اور بادری کے ساتھ آپ کے دشمنوں کا مقابلہ گیا اور بے شمار دشمنوں کو قتل گیا جس سے مومنوں کے دل میں مصررت کے لہر دول گئی اور آپ کے ماننے والے نہایت خوش اور مسرور ہوئے اس سلزے میں سب سے بڑا کردار انہوں نے لکھا کہ ابراہیم بن مالی کے اشتر ہے جنہوں نے یہ سب سے تحسین اور آفرین کے مستحق ہیں جناب حنفیہ کے سامنے جب وہ تمام سر پیش کی گئے تو دیکھتے ہی آپ نے سجدہ شکر میں جھگ گئے اور جناب مختار کی حق میں دعا کی خداوند مختار کو جزائے خیر دے جس نے ہماری طرف سے واقعہ کربلا کا بدلہ قاتلانے امام حسین کے لئے لیا پھر اس کے بعد آپ نے سجدہ سے شکر سے سر اٹھا کر عرض کیا کہ پالنے والے تو ابراہیم بن مالی کے اشتر کی ہر حال میں افاظت فرما اور دشمنوں کے مقابلے میں ہمیشہ اس کی مدد کرتا رہے اور انہیں ایسے امور کی توفیق عطا فرما ہے جو تیری مرضی کے مطابق ہو اور جن سے تو راضی ہو اور ان کو دنیا اور آخرین میں بخش دے سر ابن زیاد امام ظلم العبدین کی خدمت میں جب پہنچے جناب اہن افیہ نے ابن ازاد امار ابن سعاد حسین ابن نمیر اور شیمر زل جوشن کے جو سروں کو امام ظلم العبدین کی خدمت میں بھیجا ان دنوں امام ظلم العبدین مکہ موزمہ میں تھے امام کے خدمت میں ان ملونوں کے سر پہنچے اور آقی نگاہ ان سروں پر پڑی تو آپ علیہ السلام نے فوراں سجدہ شکر میں اپنا صدق دیا اور بار گئے خداوندی میں عرض کیا پالنے والے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تُو نے ہمارے دشمنوں سے انتقام لیا پھر سجدہ سے سر اٹھاگر آپ علیہ السلام نے فرمایا خدا مختار کو جزائے خیر دے کہ اس نے ہمارے دشمنوں کو قتل گیا جس وقت ابن زیاد کا سر امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا آپ ناشتہ تناول فرما رہے تھے ان سروں کو دیکھ کر آپ نے سجدہ شکر کیا پھر سر اٹھایا اور خدا کا لاگ لاگ شکر ہے اس نے میری وہ دعا قبول کر لی جو میں نے دربار کوفہ میں کی تھی جب میرے پیدر بزرگار کا سر تحشت میں رکھا ہوا تھا اس وقت ابن زیاد ملون ناشتہ کر رہا تھا خداوند مجھے اس وقت تک ماننا دینا میں نے اس وقت دور کی تھی جب تک مجھے ابن زیاد ملون کا کٹا ہوا سر نہ دکھائی دے اس کے بعد امام علیہ السلام نے داخلے گھروے اور مغدارات سمتوں تارہ سے فرمایا کہ اب لباس ماتم تبدیل کرو آنکھوں میں سرما لگاؤ بالوں میں کنگی کرو اور آپ کے اشارت کے مطابق اہل حرم نے جو ہے عمل کیا امام حسین علیہ السلام کی شادت کے بعد آج تک اہل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں سے نہ کسی نے سرما لگایا بالوں میں تیل ڈالا اور نہ وہ تیار ہوئیں جب ہم یہ سوق بڑھانے کے عنوان سے الودا کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں جب ہم حج اور عمرے سے واپس آنے والا تواف اور ودا کرتا ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آئندہ کبھی حج اور عمرے کے لیے نہیں جائے گا یا جب حرم معصومین سے وطم واپس آنے کے لیے حکم کیا جاتا ہے کہ زیارت ودا پڑھو یعنی کہ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم اب آئندہ امام کی زیارت کے لیے نہیں جائیں گے یا آئندہ عمرہ اور حج کے لیے نہیں جائیں گے اس طرح بزم معصومین میں سے جب ہم آشورہ کے لیے روز سلام آخر پڑھنے کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ اگلے سالہ میں امام حسین کے خانوادے کو سلام عرض نہیں کریں گے ان معنی میں کوئی الویدہ نہیں کہتا امام زمین اللہ عبدین علیہ السلام نے یہ ختم کیا تھا اور پھر امام اسکرل علیہ السلام نے بھی اس کی تائد کی تھی اپنے جت کی طرح اللہمہ صلی علیہ محمد و علی محمد